پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن اس کے اندر جو قدر و منزلت ہے وہ سب سے اونچے درجے کے قدر و منزلت اس صورت کے اندر ذکر کی گئی اور یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والی صورت صورت آلک کے اندر پہلی پانچ آیتیں پہلی پانچ آیتیں جو وہ ہیں جو سب سے پہلے نازلوں اقراع کی اور اس کے اندر ٹوٹل پانچ آیتیں ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے کہ جس نے یہ قرآن کریم جو پانچ آیتوں سے سٹارٹ ہوا ہے جس نے اس قرآن کریم کو سینے سے لگا لیا اس کی حقیقت کو سمجھ لیا تو وہ اگلی پانچ آیتوں میں پیغام دے دیا کہ وہ قدر و منزلت کی بلندیاں پا جاتا ہے اور ایسی قدر و منزلت کی بلندیاں پاتا ہے کہ ایک رات اگر وہ عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ چوراسی سال کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے اس لئے کہا لیلت القدر خیر من الف شہر گویا کہ ہزاروں مہینہ کی عبادت افضل تو اتنی بڑی فضیرت اس کے اندر بتا دی لیکن اس کو قرآن کریم کیوسی حقانیت کا جوڑ دیا کہ جس قرآن کی ابتداء اقراسی ہوئی ہے اور اس صورت کی انتیاج وقتری پہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے علوم و معارف کو جب لے کے چلتا ہے تو اس نور و روشنی میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی مندر جا کے سجدہ رئیز ہو جاتا ہے اور یہی اس کی بلندی اور مرتبہ ہے کہ جس کو آگے ذکر کر دیا کہ یہ سجدہ میں جھکا ہے ادھر اللہ نے اس کو بلند کر دیا کہ قدر و مندر کی بلندییں چھو جاتا ہے یہ اس صورت کے اندر حقیقت بتائی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کیا اور لیلت القدر ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں ہے اور جس کا مشہور قول یہ کہ 27 ستائیس کی رات ہے تو گویا ہے کہ قرآن کریم لیلت القدر میں اترا اور لیلت القدر رمضان میں ہے تو معلوم ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں اس کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں لوح محفوظ پر لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر اتارا ہے یہ جو ہمیں آسمان آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بیت المامور یعنی ہمارے خانہ کعبہ کے بالکل محازات میں اوپر بھی ایک خانہ کعبہ ہے اس کو بیت المامور کہتے ہیں تو لوح محفوظ سے اللہ نے اس بیت المامور پر اتار دیا اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلت القدر میں یعنی وہاں آسمان دنیا پر اتار دیا اب وہاں سے جو ہے وہ تئیس سال کے عرصے میں وہ وقتن فوقتن نجمن نجمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اترتا رہا اور پھر آپ اپنے آگے امت کو اس کا پیغام پہنچاتے رہے تو یہ حقیقت اس کے اندر بتائی گئی ہے اور اس رات کی فضیرت کوئی طرح بڑھایا کہ فرمایا کہ وہ ہزار مہینے سے افضل ہو جاتی ہے اس سے ایک رات کی عبادت اس لئے اس صورت کے اندر یہ حقیقت بتائی اور امت محمدیہ کو گوہ ہے کہ یہ تسلیع اجتمنان دے دیا کہ بظایر تم لوگوں کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے لیکن ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اگر اس رات کی عبادت کر لوگے تو پہلی امتوں کے حوالے سے جو تمہارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ پہلی امتوں کی تو ہزار ہزار سال عمریں ہوتی تھی کئی کی سو سال عمریں ہوتی تھی اور اللہ کی عبادتیں کرتے تھے ہم تو ان کی عبادتوں کو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توحیل سے ہم نے ایک رات ایسی دے دی ہے اس رات میں کھڑے ہو کہ چند نفلیں اگر آپ نے پڑھ لیں اور وہ رات لیل و قدر تم نے پالی اور اس کے پانے کی بھی حالات و امکانات تمہیں واضح کر دی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہے اب ایک شخص جو ان پانچ چار راتوں کے اندر بھی نہ جاگ سکے اور چند نفلیں نہ پڑھ سکے تو پھر تو اس کی محرومی بدنصیبی ہے اس میں تم جاگلو خدا کو پکار لو تو جناب جو انہوں نے ہزاروں ساری باتیں کی ہیں تمہاری بات اس سے افضل ہو جائے گی یہ تسلی و اتمنہ اس صورت میں دیا گیا ہے اس کا نام صورت القدر موسیقی